اسلام علیکم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نائنٹ کلاس کی اسلامیات کا یہ چوتھا لیکچر ہے اور ہم احادیث میں مبارکہ پڑھنے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے تین احادیث پڑھیں اور حدیث نمبر چار سے ہم ابھی پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمایا کہ من احبا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ این یب ستا لہو فی رزقی کہ کشادگی پیدا کر دی جائے کشادہ کر دیا جائے لہو اس کے لیے فی رزقی اس کے رزق میں اس کے رزق کے اندر کشادگی مطلب اس کا رزق زیادہ ہو جائے اس کے رزق کے اندر برکت ہو جائے تو فی رزقی اس کے رزق میں ایک بات وینسا لہو فی اثری اور اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے اس کی عمر کے اندر برکت ہو جائے تو اسے چاہیے فل یسل پس اسے چاہیے کہ فل یسل رحمہو کہ اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ پس اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے صلح رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تین باتیں بتائیں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اَنْ يُبْ صَدَ لَهُو فِي رِزْقِ کہ اس کے رزق کشادہ ہو جائے اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دی جائے فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ پس اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اچھا اب اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہت ہی پیاری زبدس بات اپنے اشارت دھنائی آپ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے رزق کے اندر برکت چاہتا ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو جائے بہت زیادہ فروانی ہو جائے بہت کشادہ میرے رزق ہو جائے اور وینت صالح وفیہ سری ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے عمر لمبی ہو جائے عمر کے اندر برکت ہو جائے مجھے کسی قسم کی نقصان نہ ہو میں بہت زیادہ عرصے تک دنیا کے اندر وقت کزاروں تو ان دونوں جو شخص یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے اب ظاہری بات ہے اب رزق اس کے ہاتھ میں کہ رزق کو کشادہ کون کرے گا وہ اللہ تعالی کرے گا رزق کو کشادہ کرنا اور جو رزق ہمارا ہے وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ تعالی آسمانوں سے رزق ہمارے نازل فرماتے ہیں ہم جو محنت کرتے ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں ورنہ رزق جو ہے وہ اللہ کے خزانوں میں ہے اللہ تعالی اپنی طرف سے رزق ادا فرماتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محنت کریں اس لئے ہم محنت کرتے ہیں ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر محنت کی وجہ سے رزق ملتا ہوتا تو ایک آدمی سارا دن جو ہے وہ مزوری کرتا ہے صبح سے شام تک وہ بچارہ اینٹے اٹھاتا ہے اتنی مشکت وارا کام کرتا ہے اور اس کو شام کو چند سو روپے ملتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کی بہت بڑی مل ہے کوئی فیکٹری ہے وہ صرف دن میں ایک دو گھنٹے کے لئے اپنے آفس میں بیٹھتا ہے اور اس کو روزانہ کی کئی لاکھ روپے وہ کما لیتا ہے تو اب اس کی محنت بہت تھوڑی ہے اور اس کی مزدور کی محنت بہت زیادہ ہے تو اب اس کو تھوڑی محنت کے بعد اتنا زیادہ رزق اس کو مل رہا ہے اور اس کو اتنی زیادہ محنت کے بعد بھی تھوڑا سا رزق مل رہا ہے تو معلوم ہوا کہ رزق ہماری محنت کا تعلق جو ہے وہ رزق کا تعلق ہماری محنت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہم جو محنت کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ محنت کرنا کہ محنت کر کے جو ہے وہ رزق حاصل کرنا محنت کر کے کمانا اس لئے ہم محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ورنہ جو اللہ تعالیٰ رزق کا معاملہ سارا کے سارا اللہ کے ہاتھ میں اللہ فہماتے ہیں کہ ہمارا آسمانوں کے اندر تمہارا رزق ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ایک بات ہوگی اب عمر لمبی ہو جائے عمر میں برکت ہو جائے عمر میں انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سارے اچھے اچھے کام کر لے اب اس کا تعلق بھی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ پاکی کر سکتے ہیں عمر لمبی ورنہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے نہ پیدا ہونا ہمارے اختیار میں دنیا سے جانا ناموت ہمارے بس میں ہے ٹھیک ہے تو اب لیکن اب جو عمر کے اندر جو برکت ہو جائے ان دونوں کاموں کے لیے تو اللہ کے نبی کیا فرمانا ہے فَلَّسِ الرَّحِمَا وہ اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں سے محبت سے پیش آنا ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ پسند ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت میں کہ رحم جو ہے نا رحم جو صلی اللہ رحمی جو ہے یہ رحمان کی رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا رحم جو رحمان اللہ پاک کا نام ہے یہ اس کی ایک شاخ ہے کہ گوئے کہ جو آدمی صلی اللہ رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ جو آدمی صلی اللہ رحمی کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ کے بہت قریب ہو جائے گا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا اللہ کو زیادہ خوش کرے گا جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو اس کے رزق میں برکت بھی دے دیں گے اور اس کے عمر بھی لمبی کر دیں گے آسان سی بات ہے تو یہ امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگلی حدیث ہمارے پاس ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر نا ان سے بات شروع کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ٹھیک ہے فیل کبائری کبائر کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے روایت ہے کبائر کے بارے میں کبیرہ کی جمعہ ہے کبیرہ کہتے ہیں بڑے بڑے گناہ وہ کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے نا جو بڑا گناہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو توبہ کرنے سے معاف ہوتا ہے جب انسان سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کر لے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر وہ قبیرہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق کسی دوسرے بندے کے ساتھ ہے مثلاً ایک آدمی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے کسی کے پیسے چورا لیے تھے اب اس کو احساس ہوا اس نے اللہ پاک سے توبہ کی اللہ میں نے بہت یہ قبیرہ گناہ ہے میں نے کسی کا حق مارا اس کے میں نے پیسے میں نے ہڑپ کر لی ہے تو اب اللہ پاک سے دل سے توبہ کرے اور اس کو جو ہے وہ پیسے لٹا دے وابس کر دے تو اب یہ قبیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا پہلی بات کیا فرمائی قولہ کا مطلب آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا الشرق باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا یہ پہلا قبیرہ گناہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کیا مطلب شرقہ شرقہ مطلب ہم آگے پورا چپٹر ہمارا اس کے پر آ رہا ہے لیکن ہم یہاں تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں شرقہ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا کسی کو جو ہے حصے دار بنا لینا اس طرح پارٹنرشپ ہوتی ہے نا پارٹنرشپ ہوتی کاروبار کے اندر بھی ہاں آدھے پیسے تم ملاؤ آدھے پیسے میں ملاؤ تو ہم مل کر کاروبار کرتے ہیں اب یہ کاروبار کس کا ہے عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت بھی کرنے لگ جائے تو یہ اللہ کے ساتھ کے ساتھ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ حصے دار بنا رہی ہے نا اس کو تو اسی کا نام جو ہے وہ شرق ہے اچھا اور دوسرا دوسری شرق کیا ہوتا ہے اللہ کی صفات کے اندر شرق کہ جس طرح اللہ پاک سنتے ہیں اللہ پاک سنتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے لوگ بول رہے ہیں میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات ہیں اس کو بھی سنتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوں میں بزار میں ہوں میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالی میری باتیں سن رہے ہیں میں آہست آواز سے بلوں تیز آواز سے بلوں اللہ پاک سن رہے ہیں اب یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے کہ اس طرح کا سننا اور کسی کے اندر نہیں پائے جاتا مطلب کوئی اور اس طرح سنی نہیں سکتا یا جس طرح اللہ پاک کی قدرت ہے اور کسی شخص کی وہ قدرت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اب یہ چاہے وہ انبیاء کرام ہوں چاہے وہ اللہ کے نیک ولی ہوں اللہ کے نیک بندے ہوں کسی کے پاس بھی اللہ تعالیٰ جیسے صفات اللہ جیسے قدرت اللہ جیسا علم کسی کے پاس بنی ہے اب یہ اس کے اندر اگر کوئی آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہاں جیسا علم اللہ کے پاس ہے ویسا کسی اور کے پاس بھی ہے یا جیسا علم جیسی قدرت اللہ کے پاس ہے میرے کام بنانے کی ویسی کسی اور بندے کے پاس بھی ہے چاہے وہ نیک آدمی ہے چاہے وہ برا آدمی ہے کوئی بھی ہے تو ان کے پاس بھی ایسی صفت ہے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کر دیں گے ان کے پاس بھی بہت زیادہ قدرت ہے ٹھیک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جیسی قدرت رکھتا ہے کوئی آدمی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کے اندر اللہ کی صفات کے اندر ہم نے کسی کو شریک کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اس طرح ہم نے کسی اور کے اندر تسلیم کر لی تو یہ بھی شرک ہو جائے گا جو بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے الشرک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھلانا دوسرا جو ہے حقوق الوالدین حقوق کہتے ہیں نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کہ والدین کی نافرمانی کرنا آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد اللہ بھاق نے اس کو ذکر فرمایا کہ انسان اپنے والدین کا نافرمان ہو جائے انہوں نے انسان بچپن سے ہمیں پالا پال پوس کے ہمیں بڑا کیا اور آج جہنا اگر ہم طاقتور ہو گئے ہیں اور وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ہم ان کے سامنے جو ہے وہ اونچا اونچا بولنے لگ جائیں ہم ان کی باتوں کا انکار کرنے لگ جائیں وہ باتیں ہمیں اگر کچھ ڈانٹ دیتے ہیں غصے میں اگر ہمیں کوئی بات کر دیتے ہیں تو ہم ان کے آگے سے لڑائی کرنے لگ جائیں ہم ان کو برا بھلا کہنے لگ جائیں ان کی نافرمانی کرنے لگ جائیں وہ کسی بات کا اچھے کام کا حکم دے رہے ہیں یا کوئی بات بھی کر رہے ہیں کوئی کام کرنے کا کہہ رہے ہیں کوئی خدمت کرنے کا یا کچھ بھی گھر کے کام کاش کا کوئی حکم دے دیتے ہیں تو ہم آگے سے انکار کر دیں اتنا بڑا گناہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے ہیں فرمایا کہ یہ اکوکل والدین والدین کے نافرمانی کرنا یہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے اس لئے ہمیں اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے بعض اوقات انسان کو نہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جہاں اپنے ویسے گھر میں ہوتے ہیں اور نارمل لائف میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جہاں وہ والدین کا دل دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کوشش یہ دیکھیں والدین کا اتنا بڑا مقام ہے اتنا زیادہ ان کا مرتبہ ہے کہ ان کو صرف دیکھنے پر صرف ہم ان کا خدمت نہیں کر رہے ہیں ان کو دبا نہیں رہے ہیں ان کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں صرف ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کا دیکھنے کے اوپر بھی ہمیں عجر و سواب ملتا ہے ہمارے نام احمال کے اندر نیکییں لکھی جاتی ہیں ہم صرف ان کو دیکھ رہے ہیں محبت سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو اب اگر ہم ان کی خدمت کریں گے اب ان کی بات مانیں گے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ ثواب ملے گا اللہ پاک کتنا ہم سے راضی ہو جائیں گے اس لئے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہاں اگر والدین کسی ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چیز غلط ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے مثال کے دور پر ایک جو ہے نا وہ بیٹا مسلمان ہو گیا والدین اس کے غیر مسلم ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے اسلام کو چھوڑ دو تو اب یہ ایسا ہے کہ اگر والدین کی بات مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہاں یہاں پر جہنا والدین کے فرما برداری نہیں کرنی یہاں پر والدین کی نافرمانی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ والدین کی نافرمانی ہی کرنی ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی تو کر رہے تو والدین کو مارنا پیٹنا شروع ہو جائے نہیں اگر کوئی بات ان کی ایسی ہے جو آپ یہ دیکھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو اس کو آپ چھپ ہو جائیں آپ خاموش ہو جائیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف ہم وہ کرنے لگ جائیں ان کو مارنے پیٹنے لگ جائیں نہیں خاموشی اختیار کر لیں اگر وہ مارتے بھی ہیں تو مار برداشت کر لیں ظلم کرتے بھی ہیں تو ہم برداشت کر لیں اللہ کے لئے برداشت کر لیں تو والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ وقتل النفس کہ ناحق کسی کو قتل کرنا کہ ناحق کسی کو قتل کرنا کہ مسلمان جو ہے نا ایک مسلمان ہے چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے کوئی انسان ہے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے جو انسان ہے نا اس کو جو ہے وہ کسی مطلب کسی انسان کو بھی ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ ایسے ہی ہے قرآن پاک میں اللہ طرف ہماتے ہیں کہ جیسے جب کسی ایک آدمی کو انسان کو قتل کر دیتا ہے قتل کر دیا اور جس نے ایک آدمی کو زندہ بچا لیتا ہے تو اس کو ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی تو کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے انسان کے اندر جذبات آتی ہیں غصہ اس کو آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں تو غصے کو جو ہے کنٹرول کرے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنا غصہ نکال گے کسی کو ناحق قتل کر دے کسی کو کوئی قصور بھی نہیں ہے ہم اس کو اس کا کیس جائے گا مطلب اس کا ایک پروپر طریقہ ہے نا یہ تو نہیں کہ ہم خود ہی جہانا کسی کو ماننے لگ دیں تو بہت بری بات ہے یہ بہت کبیرہ گناہ ہے قول کا مطلب بولنا بات اور زور کا مطلب جھوٹ جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اس سے ہمیں اور ہم جھوٹ بولنا ہماری زندگی میں اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ بہت ساری باتوں میں ہم ایسے جھوٹ بول دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے خام کو جھوٹ بول دیا ٹھیک ہے اور جھوٹ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے کی کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدق جو ہے سچائی جو ہے وہ انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی ہلاکت ہو سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت ہو سکتی ہے اچھا اس کے بعد حدیث نمبر چھے ہے حدیث نمبر چھے غلاموں کے بارے میں غلام کا جو پہلے جو ہے غلام تھے غلام ہوا کرتے تھے جب اسلامی جو ہے طریقے کے مطابق اور بالکل جو ہے وہ جہاد ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں تو اس وقت جو لوگ قیدی بن جاتے تھے جو مقابلے کے لیے آئے ہوئے جو لوگ ہوتے تھے ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا اب ظاہری بات ہے اب جو لوگ جنگ کے در مارے گئے وہ تو مارے گئے اب جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں تو کیا ان کو بھی مار دیا جائے نہیں ان کے لیے یہ تھا کہ ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا پھر وہ سب میں تقسیم کر دیتے تھے کہ ہاں جی اب قیدی تو بنا لیا ہے اب ان کو جو ہے نا وہ بھی کرنا ہے ہم نے ان کو قریب رکھنا بھی ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے نا اسلام کو دیکھیں قریب سے اور پھر جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں اب انہوں نے کچھ کھانا پینا بھی ہے انہوں نے کام کاش ان کو ضرورت بھی ہے تو اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے کام ہر ایک کو تقسیم کر دیا کہ ہاں جی اس سے کوئی کام کاش وغیرہ کروالو کوئی جانور وغیرہ کا کام کرنا ہے گھر کی صفائی وغیرہ کروالو کچھ بھی کروالو اب اس کے وہ سب کے ذمہ لگا دیا اب یہ سوال ہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک قسم کا ملازم جو بن گئے ہیں وہ تو اب ملازم بن گئے ہیں تو لہذا اب ان کو کھانا پینا ان کے کپڑے کو رہائش ہے ہمارے کام کر رہے ہیں نا وہ ہمارے جانوروں کو کام کر رہے ہیں ہمارے گھر کے کام کر رہے ہیں تو اب اس کو کیا کریں کپڑے وغیرہ بھی کچھ نہ دیں ان کو کھانا بھی بھی کچھ نہ دیں نہیں ایسی بات نہیں اس کے بارے میں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہ اخوانکم خوالکم بے شک یہ تمہارے غلام جو ہیں جو تمہارے ملازم ہیں ماتحت ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں اچھا اب یہی جو ہے اب وہ غلام وہ والے غلام تو نہیں ہیں لیکن اب جو ہے جو ملازم ہیں جو ہمارے گھر کے اندر جو کام کر رہے ہیں یا صفائی کرنے والی کوئی خاتون ہیں یا ہمارے گھر کے کام کاج کے لیے ہم نے کوئی ملازم رکھے ہیں یا کوئی ڈرائیور ہیں کچھ بھی کوئی بھی ہمارے جو ملازم ہیں تو اب یہ ان کے بارے میں یہ وہ حکم ہوگا کہ فرمانے کے انہ اخوانکم تمہارے جو غلام ہیں خوالکم تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماتحد کر دی ہے تمہارے ماتحد کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب اس میں یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ اس میں خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے اتنے ملازم ہیں دس ملازم ہیں لہذا ہمارا کوئی کمال ہے نہیں ہمارا کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماتحد کر دیا پرنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ کر سکتے تھے ہم اس طرح سوچے کہ اللہ پاک جاتے تو ہم ملازم منا دیتے اور ان کو ہمارا مالک منا دیتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو تمہارے ماتحد کر دیا ہے فمن کانا اخوہو پس وہ شخص کے کانا اخوہو کہ اس کا بھائی ہو تحت یدی ہی اس کے ماتحد مطلب اگر کسی کا کوئی ملازم ہے کسی کا غلام ہے وہ اس کے ماتحد ہے نا پس وہ شخص کے اس کا کوئی بھائی اس کے ماتحد ہو تو فلیتعم ہو تو اسے چاہیے کہ اس کو کھانا کھلائے ممما یا کلو اس میں سے جس میں سے وہ خود کھا رہا ہے کہ جو وہ خود کھانا کھا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کھانے میں سے اس کو بھی کھانا کھلائے وَلْلُبِسُو اور اس کو چاہیے کہ اس کو کپڑے پہنائے لباس پہنائے ممما یا البسو اس میں سے جو یہ خود لباس پہنتا ہے اس طرح یہ خود کھانا کھاتا ہے خود لباس پہنتا ہے اسی طرح اس کے بھی کھانے کے خیال رکھے اور اس کو بھی لباس پہنائے اور فرمایا کہ وَلَا تُقَلِّفُهُمْ اور تم ان کو مجبور نہ کرو ان کے اوپر ذمہ داری نہ ڈالو یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہوئے اور ان سے کام نہ لو وَلَا تُقَلِّفُهُمْ اور ان سے کام نہ لو مَا وہ کام جو ان پر غالب آج ہے کیا مطلب جو ان کے اوپر بھاری ہو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو وَلَا تُقَلِّفُهُمْ اور تم ان سے کام نہ لو وہ کام جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو مثلا ایک ملازم ہے آپ اس کے سامنے ٹرک لا کے کھڑا کر دیں پورے ٹرک کی گندم کی بوریاں اتارو پھر وہ کیسے اتارے گا تو اتنا زیادہ اس کے کام ذمہ نہ لگاؤ جتنا وہ کام کر سکتا ہے اس کے حساب سے اس کو کام ذمہ لگاؤ وَإِنْكَلَفْتُمْ اور اگر تم اس کے کام اس کو کام ذمہ لگا دیتے ہو اگر تم اس کے کام لیتے ہو ماں وہ کام کی یغلب ہوں کہ جو اس پر غالب آ جاتا ہے جو اس کے لیے اس کی طاقت سے بڑھ جاتا ہے وہ کام جو اس کی طاقت سے زیادہ اگر کوئی کام ہے تو فَآَعِنُوْهُمْ پس تم اس کی جو ہے وہ مدد کرو مثلا آپ نے جو ہے وہ سامان اتروانا ہے پورا ٹرک بھرا ہوا ہے اور آپ کو ایک ملازم ہے تو آپ اسے کہیں کہ ہاں جی سارا سامان اتارو نہیں اب اگر آپ نے اس کو کام یہ ذمہ لگا دی ہے کہ سامان اتارنا ہے تو اس کے ساتھ پانچ ساتھ بندے اور بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر دیں گھر کے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اس کا ہاتھ بٹائیں تاکہ یہ سارا جو ہے وہ کام آسانی سے کر سکے اس کے اوپر بوجھ نہ ہو وَلَا تُوْقَلِّفُهُمْ اور تم ان سے کام نہ لو وہ کیا غلب ہم جو ان پر بھاری ہو جائے فَإِنْقَلَفْتُمُوْهُمْ پس اگر جو ہے تم ان کو کام ذمہ لگاتے ہو وہ یہ غلب ہم جو ان پر بھاری ہو جائے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو فَإِنُوْهُمْ پس تم ان کی مدد کرو تو یہ ہماری تین حدیثیں ہو گئیں انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم چار حدیثیں پڑھ لیں گے دس حدیثیں ہماری مکمل ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ مشک پڑھیں گے تو امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بات آپ نے پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم